اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے اسلامی بھائیو آپ سبوں کے لئے پھر سے میں ایک نئے بیڈیو لے کے آیا ہوں جو کہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور اپنے زمانے میں قدب الافتاب تھے اور بہت بڑے بڑے جو ہے کرامتیں بھی ظاہر ہوئی ہیں میں آپ کو انشاءاللہ اس بیڈیو میں میں بتاؤں گا تب تک آپ جو ہے بیڈیو میں بنے رہے بیڈیو کا آخر تک دیکھیں اور میرے نورانی مجمع کو سسکرائب ضرور کریں میں حضرت کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں یہ حضرت کا نام حضرت قدب الافتاب حضرت بادشاہ علم قادر رحمت اللہ علیہ ہے جو کہ عوشت بنگال کے ہگلی ندی کے پاس جو ہے آرام فرما رہے ہیں میرے اسلامی بھائیو حضرت کے بہت سری کرامتیں ہیں اس میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ ان کے ایک خادم جو ہے ایک مرتبہ ان کے حجرے کھانا میں گئے جب حجرے کھانا میں جب گئے تو دیکھا کہ یہ حضرت بادشاہ علم قادری رحمت اللہ علیہ کے جو ہے بوڈی کا ہر ایک پارٹ جو ہے الگ الگ زمین پر بکھرے پڑا ہے اور ہر الگ الگ بوڈی پارٹ سے جو ہے اللہ کا ذکر آ رہے ہیں اللہ اکبر کیا بات ہے کہ اللہ کے ولیوں کے شان دیکھو جو جسم کا ہر پارٹ جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے اور ذکر الہی میں گزارتے تھے میرے اسلامی بھائیو وہ مرید ارشاد کرتے ہیں کہ میں دیکھ کر حیران رہ گیا بڑا تاجیب کھایا اور حجرے سے جو ہے باہر نکل کے آ گیا اور سوچنے لگا کہ حضرت کے ہر ایک بوڈی پارٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تھوڑی بعد دیر جو ہے حضرت بادشاہ علم قادری رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے کھانا سے جو ہے باہر نکلے تو ہر ایک مریدان نے دیکھا کہ ان کے چہرے میں اتنی نور چمک رہا تھا اتنی نور چمک رہا تھا کہ اس سے پہلے جو ہے حضرت بادشاہ علم قادری رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر نور نہیں دیکھا گیا تھا سبحان اللہ کیا ہی شان تھا اللہ کے ولی کی اور بادشاہ علم قادری رحمت اللہ علیہ کی جو ہے کرامت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو لوگ خاص کر کے اس مزارش میں جاتے ہیں اپنے منت لے کے نیک نیت لے کے تو اللہ کے ولی کے وسیلے سے وہ خالیت کبھی نہیں لوٹتے ہیں جو بھی بندہ یا بندی جاتی ہے اپنے خواہش لے کے ان کے خواہش بھی پوری ہوتی ہے میرے اسلامی بھائیو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کلکٹہ شہر سے پندرہ کلومیٹر دور جو ہے سکرائل اور اسی سکرائل میں جو ہے حضرت بادشاہ علم قادری رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں میرے اسلامی بھائیو اور اس جگہ حضرت قدب الافتاب بادشاہ علم قادری رحمت اللہ علیہ کے مزارشیب جو ہے ہندو سیک عیسائی مسلم ہر جاتی کا انسان پہنچتے ہیں اور وہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں یہاں تک کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ بہت سالوں سے جن کا گود بھر نہیں آتا ہے جت کا گود خالی ہے ان کے دربار میں جاتے ہیں اور حضرت بادشاہ علم قادری رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کرتے ہیں تو ان کے گود بھی بھر آتے ہیں اور جو لوگ نیک نیت لکھے جاتے ہیں ان کی نیک نیت بھی پوری ہوتی ہے سبحان اللہ کیا ہی شان تھا کہ اللہ کے ولی حضرت بادشاہ علم قادری رحمت اللہ علیہ جو ہے ہمارے ہندوستان کے اتر پردس کے شہر میں جو ہے پیدا ہوئے تھے اور حضرت بادشاہ علم قادری رحمت اللہ علیہ جو ہے چھوٹے سے بچپنا سے جو ہے اللہ کی عبادت اور ذکر الہی میں گزارا کرتے تھے میرے اسلامی بھائیوں بتایا جاتا ہے کہ حضرت بادشاہ علم قادری رحمت اللہ علیہ ولیوں کے صحبت میں رہا کرتے تھے جہاں پہ ذکر الہی ہوتے تھے جہاں پہ ملاد محفل ہوتی تھی جہاں پہ سبق سکھائے جاتے تھے وہی پہ جا کے حضرت بادشاہ علم قادری رحمت اللہ علی بیٹھا کرتے تھے اور ولیوں سے فیض حاصل کرتے تھے میرے اسلامی بھائیوہ حضرت بادشاہ علم قادری رحمت اللہ علی بہت کم دینوں میں حافظ القرآن بن گئے تھا اور یہاں تک ہر علم فن حاصل کیے تھے حضرت بادشاہ علم قادری رحمت اللہ علی کے والد کا نام حضرت الحج راہت حسین صاحب رحمت اللہ علی ہے اور ان کے والدہ کی نام محبوبہ بی بی صاحبہ رحمت اللہ علیہ ہے میرے اسلامی بھائیو حضرت بادشاہ علم قادری رحمت اللہ اپنے زمانے میں بہت بڑے ڈاکٹر بھی گجرے ہیں اور بہت بڑے بیگنسمن بھی گجرے ہیں پھر یہاں تک کہ اللہ کے طرف سے ہو یا ان کے استاذ العلمہ یا ان کے پیر و مرشد کے طرف سے حکم آیا کہ بیٹا تم بیگنس چھوڑ دو اور ڈاکٹری بھی چھوڑ دو اب دین اسلام کو آباد کرو دین اسلام کی پرچار کرو تب جا کے حضرت بادشاہ علم قادری رحمت اللہ علیہ دین اسلام کی پرچار کرنے لگے اور دین اسلام کی دعوت دے کر ہزاروں لوگوں کو مسلمان بنائے تھے میرے اسلامی بھائیوہ حضرت بادشاہ علم قادری رحمت اللہ علیہ کی مزارشی جو بھی جائیں گے وہ کلکٹہ ہورہ اسٹیسن سے جو ہے سکرائل اسٹیسن کے لیے پندرہ کلومیٹر دور وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت آرام فرما رہے ہیں اور حضرت بادشاہ علم قادری رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک جو ہے فیرواری مہنہ کے چوبیس اور پچیس کو منائے جاتا ہے اور بڑی دھم دھم سے منائے جاتا ہے دور دراز سے لوگ آتے ہیں یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے موریدان جو ہے کرلا سے لے کر اور غشت بنگال سے لے کر آپ کا اتر پردیس بلکہ ہندوستان کے ہر کونے کونے میں موجود ہے اور یہاں تک کہ حضرت بادشاہ علم قادری رحمت اللہ علیہ کے مورید جو ہے بنگلہ دیس میں بھی موجود ہے جب عرص ہوتے ہیں تب جو ہے بنگلہ دیس سے بھی لوگ آتے ہیں اور ہندوستان کے ہر کونوں کونے سے لوگ آ کر جو ہے حضرت بادشاہ علم رحمت اللہ علیہ کے زیارت کرتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں میرے اسلامی بھائیو کبھی بھی اگر موقع ملے تو آپ ضرور جو ہے ہاولہ اسٹیسن جائیے اور ہاولہ اسٹیسن سے لوکل ٹرین پگڑ کر جو ہے سکرائیل اسٹیسن جائیے اور سکرائیل اسٹیسن سے جو ہے آٹو یا ٹوٹو میں جب بولیں گے کہ بادشاہ علم قادری رحمت اللہ علیہ کی مزار شریف یا دربار شریف جانا ہے تو آپ کو پہنچا دیں گے کیونکہ حضرت بادشاہ علم قادری رحمت اللہ کے علم مزار شریف جو ہے ٹھیک ہگلی ندی کے پاس ہی موجود ہے اور بادشاہ علم قادری رحمت اللہ علیہ کی دربار میں جو ہے چوبیس گھنٹہ بہت سے لوگ جو ہے ہزاروں کے بھیڑا و تعدت میں جاتے ہیں اور حضرت بادشاہ علم قادر رحمت اللہ علی کی زیارت حاصل کرتے ہیں میرے اسلامی بھائیوں اسی طرح اللہ کے ولیوں کی صحبت میں جو بھی رہا کرتے ہیں یا بھی اللہ کے ولی کو پاس جو بھی جایا کرتے ہیں خالی حد کبھی نہیں لوٹتے ہیں بلکہ ان کے نیت بھی پوری ہوتی ہے اور ان کے منتیں بھی پوری ہوتی ہیں میرے اسلامی بھائیوں اللہ تبرک و تعالی ہم مسلمانوں کو بادشاہ علم قادر رحمت اللہ علی اور اولیاء اللہ کی زیارت نصیب عطا فرمائے میرے اسلامی بھائیو اور بھی بہت سارے میرے چینلن میں موجود ہے بھیڈیو آپ ضرور نورانی مجمع میں بھیزید کریں اور بھیڈیو کو دیکھیں اور اگر بادشاہ علم قادید رحمت اللہ علی کے مزاشری میں زیارت کا بھیڈیو میں آپ کو دکھاؤں اگر آپ کو بھیڈیو اچھا لگے تو ضرور میرے چینلن نورانی مجمع کو سسکرائب کریں اور بھیڈیو کو شیئر کریں اور دوسرے تک پہنچائے تاکہ لوگ گھر بیٹے بیٹے بھی اللہ کے ولی حضرت بادشاہ علم قادید رحمت اللہ علی کی زیارت کر سکے اور دعا کر سکے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب کو شکریہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں